موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل کیسر شباد اوفیشل یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے بہتی فائدہ مند ہونے جا رہی ہے جو لوگ قطر میں رہتے ہوئے اپنی فیملیز کو وزٹ پہ بلانا چاہ رہے ہیں خاص کر وہ لوگ جن کے بچے یارہ سال سے کم ایچ گئے ہیں اس کے لیے ان کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا ڈاکومنٹس چاہیے وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں انفرومیشن ملے گی میں یہاں پہ یہ کہنا بھی بہت ضروری سمجھوں گا کہ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ لوگ کو شیئر کیجئے اور اس چینل کو سکرائب کیجئے تاکہ نئی اس طرح کی انفرومیٹک ویڈیو آپ لوگ کی سکرین پر ڈسپلی ہو سکے میں یہاں پہ یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس ویڈیو کے اندر جتنی بھی انفرومیشن میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ ساری انفرومیشن آپ کی بھائی کا ایکسپیرینس ہے سو میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ لوگ یہی ویڈیو پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا 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 انفرومیشن ملے جو ریسنٹلی پاکستان انڈیا سے آیا ہو یا فیملی بلائی ہو اور اس نے کیا کیا پروسیجر کیا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹلی پوری کوشش کروں گا ساری انفرومیشن دوں کہ کس لیے سے آپ نے ویزہ اپلائی کرنا ہے سارے پارس مطلب سٹارٹ سے ہی کہ آپ نے کس لیے سے ویزہ اپلائی کرنا ہے قطر میں رہتے ہوئے اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے پاکستان کے پاکستان سے کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کو آنے کے لیے اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے پاکستان ائرپورٹ پہ اور پاکستان ائرپورٹ کے بعد پھر قطر ائرپورٹ پہ اور قطر ائرپورٹ پہ ایک بعد ہم جائیں گے ہوتل کو روٹین میں اور اس کے بعد لاسٹ میں آئیں گے اپنے ہوم سویٹ ہوم میں لیکن ہوم سویٹ ہوم میں آنے کے بعد بھی آپ کا کچھ دن ہوم میں سٹے کرنا ہوگا یہ ساری جانکاری لینے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی اور کینلی میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے کچھ پارٹ آپ سے مس ہو جائیں گے کوئی انفیمیشن آپ کو پوری نہیں ملے گی یہ ویڈیو فل اچھے طریقے سے آپ لوگ کے لیے ہیلپنگ ویڈیو نہیں بن سکے گی اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ پارٹ کی طرف کہ ہم نے کس لیے توی ویڈیو اپلائی کرنا ہے مطراش ٹو کے درو اس کے لیے آپ کو کیا رکوائرمنٹ ہے فرسٹ آف آل آپ کو پاسپرورٹ کی کاپی رکوائرڈ ہے آپ کی میسید کی پاسپرورٹ کی کاپی چاہیے ٹھیک ہے نمبر دو آپ کو میری سیٹیفکیٹ چاہیے جو کہ پاکستان کی فوراں فیر سے ٹیسٹڈ ہو مطلب پاکستان کے میں فوراں فیر سے ٹیسٹڈ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد وہی میری سیٹیفکیٹ قطر میں جو پاکستانیہ بیسی وہاں سے ٹیسٹڈ ہو ٹھیک ہے اور نمبر تھرڈ پہ جا کے یہ ٹیسٹڈ ہوگا قطر میں وزارت خارجیہ سے یہ تین جگہوں سے آپ کا میری سیٹیفکیٹ ٹیسٹڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی آپ کی میسیس کے ڈاکومنٹس پاسپرورٹ کی کاپی اور میری سیٹیفکیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہے آپ کو انشورنس ٹھیک ہے ٹریول انشورنس چاہیے آپ کو ٹھیک ہے وہ یہاں پے قطر میں رہتے ہوئے کسی بھی ٹریول جنسے سے آپ رابطہ کر کے بنما سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمبر تھری پہ آپ کو چاہیے ٹکٹ ٹھیک ہے ٹکٹ کی دوریشن آپ فیملی وزارت پہ بلا رہے ہیں تہی مینے کی آپ نے ٹکٹ آپ نے اسے آپ سے لینی ریٹرن ٹکٹ یہ ٹاکومنٹس ہوگے اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں بچوں کی طرف بچوں کی بھی اسی طریقے سے آپ کو پاسپورٹ کی کوپی چاہیے سیکنڈلی اگر بے فارم ہے یا نائکو بنا ہوا ہے ان کی کوپی چاہیے یہ آپ کو نشلی ڈاکومنٹ ریکوائیڈز ہیں آپ کو مہتراش ٹو پہ رہتے ہوئے آپ نے جو اپلوڈ کرنے ڈاکومنٹس جس بیس پہ آپ کا ویزا اپلائی ہوگا ویزر ویزا فیملی جب آپ مہتراش ٹو پہ جا کے ویزر اپلائی کے لیے ڈاکومنٹس سمیٹ کریں گے اس کے لیے ایک بات کا بہت دھیان سے آپ لوگ خیال رکھئے گا کہ جو بھی پاسپورٹ کے اوپر انفرمیشن ہے وہ آپ ٹو ٹائم ٹری ٹائم اچھے سے چیک کر کے وہاں پہ آپ انٹر کیجئے گا سپیشلی جو پاسپورٹ کے اوپر نیم ہوتا ہے فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، تھرڈ نیم اسی طرح مہتراش کے اندر بھی اوپشن آتا ہے فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، تھرڈ نیم اس میں آپ لوگوں نے کوئی گلتی نہیں کرنی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ آپ فرسٹ نیم کی جگہ سیکنڈ نیم سیکنڈ نیم کی جگہ فرسٹ نیم ایٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کا ویزا اپروول میں دکھت آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا بہت خیال رکھئے گا اچھے سے تو خیر یہ ویزا اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کو پتہan کے بعد آپ کو اب کی اپلائی کریں گے تو وہ چل جائے گا انڈر پروگرس میں ٹھیک ہے تو ایک دن یا دو دن تک انڈر پروگرس کے بعد انڈر ویو کے بعد آپ کو اس اس کی آجے کی آجے کی اپروول ٹھیک ہے ان کیس اگر آپ لوگ کو اپروول نہیں آتی دو تین دن چجف آجچین ہم لگ ویFeat اورجپٹ کا بھی آفشن نہیں آ spanی اپرول کا بھی نہیں آ سارہا تو نیمتر نیمتا ہیں دیکھیں وہاں پہ جا کے آپ بتائیں کسی طرح میں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ابھی تک میں اپروول نہیں آئی وہ صاحب سے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن کوئی میس ہیں کوئی ڈاکومنٹس میس ہیں یا کوئی آپ نے صحیح طریقے سے فیلپ نہیں کیا ہوا وہاں پہ جا کے آپ کریکشن کر کے وہاں پہ ہی بے شک آپ ری سبمٹ اپنے موبائل سے ہی آپ دوبارہ اپنے کریکشن کر کے کر دیں اس کے بعد آپ کا ویزا اپروول انشاءاللہ آ جائے گا ویزا اپروول کے بعد نیکس مارا پروسیجر ہوگا کہ بھی ہم نے ویزی کی پیمٹ پے کرنی ہے اس کے لئے آپ متراج 2 پہ رہتے ہوئے آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ یا ریبیٹ کارڈ یا کریٹی کارڈ کے تھو رہتے ہوئے آپ لوگ اپنے ویزی کی پیمٹ پے کریں پر پیمٹ جو اب تک ہے وہ 200 ریال پر ویزا ہے پر وند کی اس ساب سے آپ اس کی پے کریں پھر الحال وہ فرس منت کا آپ کا ویزا لگے گا فرس منت کے لئے آ رہے ہیں اس کے بعد جب فیملی یہاں پہ آ جائے گی میڈیکل ہو جائیں گے وہ باقی فردر میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کے بعد پھر آپ نے کسی طریقے سے دو مہینے کے لئے ایکسٹینڈ کرنا ہے خیر آپ نے یہ دو مہینے کے لئے اپنے ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے جیسے آپ کو اپروول آج ہے آپ نے متراج پہ رہتے ہوئے آپ نے اس کی فیس پہ کر دینی ہے اس کے بعد جیسے آپ پہ کرنے کے بعد اس کے پرنٹ آر نکال لیں اور پاکستان ایڈیا جو بھی آپ کا کنٹری ہے وہاں پہ آپ یہ ڈاکومنٹ سینڈ کر دیں یہ تو پرسیجورٹ کمپلیٹ ہو گیا کہ ویزا ماشاءاللہ آپ کے نکل آئے اس کے لئے کیا رکوائرمنٹ تھی کیا پرسیجورٹ تک کیا بیٹ میں آپ کے دکت تھی ہو سکتی تھی وہ میں نے آپ کو ساری انفرمیشن یہاں پہ دے دی اب نیکس پارٹ پہ ہم جاتے ہیں اب مہارا جو نیکس پارٹ ہے پاکستان ٹھیک ہے اب میں پاکستان تھی ہوں اس لئے میں پاکستان کو ہی ڈسکس کروں گا پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں کیا رکوائرٹس ہیں کہ ہمیں اپنی فیملی کو بلانا ہے تو وہاں سے کیا رکوائرمنٹس ہیں پی سی آر ٹیسٹ یہاں ادھر فردر جو بھی ڈاکومنٹ رکوائرٹ ہیں جو کہ پاکستان ائرپورٹ کے اوپر رکوائرٹ ہوں گے آپ کو کروانا پڑے گا پی سی آر ٹیسٹ فرسٹ نمبر پہ ٹھیک ہے سیمٹی ٹو آورز پہلے قطر میں پہنچنے سے ٹھیک ہے یہ قطر کی طرف سے رولز ہے کہ آپ نے سیمٹی ٹو آورز پہلے آپ نے پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پروڈ ویکسین لگی ہوئی ہے تو آپ نے جیسے پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے that's it secondly اگر آپ کو لگی ہوئی ہے conditional conditional پروڈ ویکسین تو پھر آپ کو ایک انٹی بارڈی ٹیسٹ بھی پاکستان سے کروانا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن یہ دونے چیزیں سیمٹی ٹو آورز پہلے کے لیے انہوں نے بولا ہوا ہے قطر کی طرف سے کہ سیمٹی ٹو آورز پہلے ہی آپ نے کروانی ہے ٹھیک ہے اس سے اور پہلے ہی نہیں آپ نے کروانی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو پاکستان میں پاسپورٹ کے کوپی لے کے جانے ہی اور ٹکٹ لے کے جانے ہی وہ دیکھتے ہوئے وہ آپ کا ٹیسٹ بارہ کر دیں گا اور ویڈین ٹھینٹی فور آورز کے اندر وہ آپ کا ٹیسٹ بارہ آپ کو مل جائے گا اون لائن بھی اور جا کے بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ اپنا پاکستانی آئی ڈی کارڈ بھی رکھئے گا اور جہاں تک انٹی بارڈی ٹیسٹ کی بات ہے ہوتا ہے وہ آپ ایک ہفتہ پہلے بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو پی سی آئی ٹیسٹ ہے وہ آپ کو سیمٹی ٹو آورز پہلے ہی کروانا ہے اس پر آف کتر لا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ پاکستان میں موسیلی روبارٹریز کہتی ہیں نہیں ہم فوٹی ایٹ آورز پہلے ہی کریں گے پہلے وہ سیمٹی ٹو آورز پہلے کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پاکستان کی پی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ہے کہ آورز پہلے ہی ہم آپ کا ٹیسٹ کریں گے لیکن یہ ہے پاکستان آنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی لبارٹریز نے اس کو پرمنٹلی رول کو فالو کر لیا ہوئے اور وہ پہلے ہی آپ کا ٹیسٹ کریں گے سیمٹی ٹو آورز پہلے کر آپ نے کرنا ہے تو اپنے بھی آپ پہ کہیں گے آپ کروالیں ٹھیک ہے لیکن آپ 48 آورز بھی پہلے کرواتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے دکیت نہیں ہے تو ویدن 24 آورز میں گرزلٹ آ جائے گا یہ ایک آپ کو پرابلم آ سکتی ہے لبارٹریز میں جاتے ہیں لبارٹری والے کہتے ہیں کہ ہم 48 آورز پہلے کریں گے تو یہ چیز میں رکھے گیا آپ اچھا یہ بات ہوگی ہماری اس حوالے سے پاکستان میں ٹیسٹ ہوگی رہا ہونے اس کے بعد آ جاتے ہیں پولیو کے اوپر پولیو کے ڈراؤپس آپ کو پینے ٹھیک ہے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی ائرپورٹ کے اوپر بھی پلائے جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے لئے آسانی ہے تو جو بھی گورنمنٹ کا آسپیٹل ہے وہاں سے بھی آپ جا کے پولیو کتر پی سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر دکھانا ہوگا یہ بہت اپورٹنٹ ہے تو اس کے بغیر کافی مشکل ہو جائے کہ وہ لازمی ماں پہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اگر سٹیپ پہ ہمارا پری ریزیشن جو کتر کے مطابق رکوائیڈ ہے سیمٹی فور آور پہلے آپ اپنے یہاں پہ ڈاکومنٹ سبمیٹ کروا سکتے ہیں پری ریزیشن کے تھرو جیسے ہی آپ کتر میں پہنچنے کا ٹائم ہے اس سے سیمٹی ٹو آور پہلے آپ موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے کتر میں ہیں اس کے لیے جو آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو انٹی باڈی ٹیسٹ کی کوپی ساتھ میں اٹیج کر دیں گے اگر آپ کو کنڈیشنل ایک ہفتہ پہلے بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو پہ پاسپورٹ کی کوپی آپ کو چاہیے نمبر پہ آپ کو جو ویکسین لگی ہوئی آپ کی میسیز کو اس کی کوپی چاہیے اور اس کے بعد پہ ایک ہوتل بوکنگ چاہیے جو آپ لوگ نے یہاں سے دو دن ہوتل میں کروٹین ہونا کتر کے اندر اس کی بوکنگ چاہیے اس کے بعد اگر آپ ٹکٹ ساتھ اٹیج کر دیں گے بہت اچھا ہو جائے گا اس کے بعد ساتھ ویزی کی کوپی اٹیج کر دیں گے یہ بڑے پلس پوائنٹ ہوں گے جلدی آپ کی پروول آنے کا چانس ہوں گے لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلو کہ آپ لوگ نے پی سی آر کا ویٹ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ آکے بہت لوگوں کو پرولم ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آرہی پی سی آرہی آیا ہی نہیں ہے تو اس کے بینا ہم پریزیشن کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے آپ کی ویف سی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں انہیں پی سی آر ٹیس کے لیے یہ نہیں کہا ہوا کہ آپ پی سی آر ٹیس آئے گا تو تب بھی آپ پریزیشن کی لیے اپلائی کرنا ہے اس کے بینا ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اس کی بینا ہی اپروول سکتے ہیں آپ سکتے ہیں سکتے ہیں آپ پریزیشن کی لیے اپلائی کر دینا ٹھیک ہوگی یہ سارے ڈاکومنٹس لگا کہ آپ اٹیج کر کر سمیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور 24 آور سمیہ یا 40 آور کے اندر آپ کو آجائے گی اگر آپ کے ڈاکومنٹس سارے پروب ہے کلیر ہے ٹھیک ہے اسی طرح بچوں کے پاسپورٹ کے کوپی اور ان کا ویکسین تو نے لگی نہیں ہوئی ان کا جو باقی جو ڈاکومنٹس ہیں ہوتل کی بوکنگ ٹکیٹ ویزا کوپی سٹیپ بی سٹیپ آپ اس طرح سے ایڈ کر کے ان کے وہاں پر سمیٹ کروا دیجئے کر کے ون بی ون کو ڈیٹا انٹر کر اپڈیٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اس لیے کیسے آپ کی پی ڈیسیشن کیلئے اپلائی ہو جائے گا اور امید انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی پروول بھی آ جائے گی اگر یہاں پہ آپ کو کو پروول نہیں آ رہی ہوتی اس سنیری میں آپ نے کیا کر نیز پر کال کر کر نیز اور ان سے بتانا ہے کسی کسی پروول بھی تک نہیں آئی تو آپ سے کچھ انفرمیشن لیں گے جو بھی باقی فردر ہے اس کے بعد اسے پروسیڈ کر کے آپ کی پروول آپ کو آ جائے چلتے ہیں ہوتل کی بوکنگ پہ ہوتل کی بوکنگ کہاں سے کروانی ہے کیسے کروانی وہ بھی آپ نے ویبسائٹ کے تھو ان کی ویبسائٹ ہے کتر ڈسکور ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے آپ دو دن کی ہوتل بوکنگ کروانی ہے آپ کے پاس سارے آپشن آ جائیں گے فور سٹار سٹار جو بھی آپ کو بیس لگ اس آپ سے آپ نے ٹو ڈس کی ہوتل کی بوکنگ کروانی ہے پروول آنے کے بعد آپ کو اوکی ٹو بورڈ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نورملی بس جائیں گے پاکستانی ائرپورٹ پہ بی فور پہلے چلے جائی چار سے پانچ گھنٹی پہلے چلے جائیے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ سی اطراز کی اپروول مانگیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے جو بھی فردہ ڈاکومنٹس ہیں پاسپورٹ ٹکیٹس یہ وہ دیکھ کے آپ یہاں سے ٹیبل کر جائیں گے ٹھیک ہے اور جیسے آپ کترے ریپورٹ پہ آئیں گے وہاں پہ بھی آپ دکھانی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹیکسی بھی بیٹھ ٹیکسی باہر ہی ہوتی ہے ٹیک ہے وہ آپ خود ہی آپ کی بوکنگ دیکھیں گے ٹیک ہے بوکنگ دکھائیں آپ ٹیک ہے بوکنگ دکھا کے آپ کو ٹیکسی میں بڑھا دیں ٹیکسی بات کرتے ہیں اتراز اتراز اپلیکیشن اتراز اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں ٹیک ہے اور وہ روم میں جا کے مطلب ہوتل کو روٹین جب آپ چلے جائیں گے تو وہاں پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کا جو بھی نمبر ہے پاکستان کا انڈیا کا وہ نمبر سے آپ ریجسٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اپنا نمبر دیجئے ایک کوڈ آئے گا آپ کے موبائل کے پر اور آپ اس ریجسٹر ہو دیں گے اور اس وقت آپ کا جو اتراز بار کوڈ ہے وہ یلو کلر ہوگا آپ نمبر کرنا مطلب ڈسچارج ہونے کا پیپر دیں گے جو ہیلت ہاؤسپل کی طرف سے ملتا ہے وہ دکھا کے وہاں سے ہیلتھ سے گھر جائیں گے شاید اس دوران آپ گرین ہو جائے اس کے بعد آپ کہیں باہر ہوگیر مطلب موف کر سکتے ہیں بچوں کے لئے آپ کو روٹین ہونا پڑھے گا گھر میں 5 days کے لئے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کی آپ آئی ہوئی ہے اس پہ لاصٹ میں نیچے آپ دیکھیں گے ریمارکس میں کہ بھئی آپ کو 72 hours پہلے پی سی آر ٹیسٹ جو کروائے ہو ہے اس کی ریپورٹ آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے جو کہ آپ پاکستان ائرپورٹ پہ بھی دکھانی ہوگی اور کتر ائرپورٹ پہ بھی دکھانی ہوگی اس کے بعد لکھا ہوگا آپ دو دن ہوتل میں کروٹین ہونا ہوگا اور جس کے بعد پہلا دن گزرنے کے بعد آپ پی سی ٹیسٹ ہوگا اس کی ریپورٹ آئے ساتھ میں خیال رکھنا کہ گھر جا کے بھی آپ بچوں کو فائیو ڈیز کو روٹین ہونا ہے بچے فائیو ڈیز تک گھر پہ رہیں گے وہ باہر نہیں جا سکتے گھر میں ہوم کو روٹین ہو جائے اور ختم ہو جائے گا اور وہ جو ٹیسٹ ہے وہ کتر میں کسی بھی آپ پرائیو سپلیز کریں گے وہ ایٹومیٹی لئے پاسپورٹ آپ کے سسٹم اتراز میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو پاسپورٹ کی کاپی اور میرے خیال تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی پاسپورٹ کوپی لے جانی ہوگی بچوں کی اور وہ اس کو دیکھ آپ کا ٹیسٹ کر دیں گے نیکسٹ اب مارا آ جائے گا جیسے ہی آپ کی فیملی قطر ائرپورٹ سے ایکزٹ ہونے لگی وہاں پہ جب سٹیمپ لگے گی آپ کو یہاں پہ موبائل پہ میسیج آ جائیں گے بھی آپ کی فیملی سٹی سے قطر منٹری ہوگی اور اس دیٹ تک ان کی ویلیٹیشن ہے اور ویدن ویک آپ ان کا میڈیکل کروالیں ٹھیک ہے تو میڈیکل کے اندر بچے کنسیڈر نہیں ہیں جسٹ آپ کی میسیز ہوں گی ان کا میڈیکل ہوگا ٹھیک ہے تو ویدن ویک میں جا کے یہاں پہ جو بھی انہوں نے جو اللہ کیا ہو ہے جنس ہے پبلک سینٹر وہاں پہ جا کے یہ لوگ آپ کی میسیز وہاں پہ جا کے اپنا میڈیکل کروائیں جس میں ایکس ریال اور اس کے بعد جیسی وہ آپ کا میڈیکل ٹیس کلی ہو رکھ کے آپ کی سیسٹم اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو آپ اپنا اتراز اپن کر دیکھیں گے ماف کی جی اتراز نہیں مت راش ٹو تو مت راش ٹو میں جا کے دیکھیں گے آپ پہ آپ شروع ہو جائے کہ جی آپ ویزا آگے سٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ ایک منت کی ویزی پہ آئے میں اگر آپ ویزی میڈیکل کروا لیتے ہیں اور سارا پرسیجن کروا لیتے ہیں تو آپ کا ویزی آگے سٹینڈ آپ دو مہنے کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک آپ اس میں تاخیر کرتے نہیں میڈیکل کرواتے پھر آپ کی فیملی کا ویزا ایک مہینے تک کی ہوگا بشک آپ نے ویزی ویزا 3 منت کے لیے شکروایا ہوگا ہے لیکن اس کو سٹینڈ کرنے کے لیے بھی سٹارٹ میں ایک منت کے لیے ہی ویزا ایشو ہوتا ہے اس کو بعد میں سٹینڈ کروانا پڑتا ٹھیک ہے جیسے وہ آپ جا دیکھیں گے اتراز میں جا کے اوپشن آگئی ہے وہاں پہ جا کے آپ دو مینے 60 days وہاں پہ شو کرے گا آپ نے وہاں پہ جا کے 60 days کے لیے سٹینڈ کر کے اور پر منت 200 ڈال جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ تھا سارا پروسیجر کہ کسی سے آپ نے اپلائی کرنا ہے ویزا پاکستان میں کیا پروسیجر سے اور اس کے بعد پاکستان سے ائرپورٹ پہ ائرپورٹ سے قطر ائرپورٹ پہ اس کے بعد آپ کو یہاں کے ہوتل کو روٹین اور پھر بعد میں گھر اور میڈیک یہ کمپلیٹ ویڈیو میں نے آپ لوگ اس لئے بنائی ہے کیونکہ یہ سارا ایکسپیرینس میرا اپنا ہے تا کہ آپ لوگ سے جانکاری حاصل کر سکیں کوئی آپ لوگ کو دکت نہ ہو پرابلم نہ ہو تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دا کہ تمام رائٹ لوگوں کے تک پہنچ سکے اور اس سے وہ لوگ فائدہ حفظ کر سکیں امید ہے آپ لوگ کے لئے انفرمیشن بہت اچھی ہوگی اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سکرائب کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اس کی ملوں گا کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ